دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد بعدد المزمل والخصائص ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کے خواہشات پر بنائی جاتی ہے تو یہ ویڈیو بھی آپ کے خواہش پر ہی بنائی جا رہی ہے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں احمد منصور صاحب اور ان کے خواہش پر یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے اور انہوں نے اپنا سوال کیا تھا ہم سے کمینٹس میں کہ کیا جادو اور جنات نسل در نسل جو چلتے آ رہے ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے نسلوں میں منتقل نہ ہو ایک ان کا یہ سوال تھا اور ساتھ ہی انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی حافظ ہو عالم ہو اور پھر وہ جادو اور جنات کو اپنے گھر سے یا اپنے اوپر سے ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیوں نہیں ختم ہوتے ہیں تو اب اس جواب کے ساتھ اور میں حاضر ہوں آپ کے ان دونوں سوالوں کے ساتھ اور اس کا پہلے بات کا جواب یہ ہے کہ جو جادو نسل در نسل چلتا آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے جادو یا جنات کہیں تعویز لکھ کر اور وہ زمین میں دفن کروائے یا آپ کے گھر میں دفن کیے یا پھر کہیں قبرستان میں دفن کیے اب ان جنات کی اور جادو کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ وہ آپ کی نسلوں کو تباہ کرتا جائے اور وہ اسی طریقے سے تباہ کرتا جائے گا لہٰذا اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کسی ماہر روحانیات سے رابطہ کریں اگر آپ خود کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ اس سے نجات نہیں پا سکیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کیسے نکل سکیں لہٰذا آپ اس کے لئے کسی ماہر روحانیات سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو پھر اپنے طریقے سے ان چیزوں سے نجات دلائے گا کہ اس جادو کو اور جنات کو کیسے ختم کرنا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو روحانی معالجین ہیں اور لوگ کے خدمت کرتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں روحانی اور جسمانی تو وہ یہ کریں گے کہ سورہ مضمی المبارکہ اس کی آیت نمبر یہاں سے یہ آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ کو وہ اکتالیس بار پڑھیں گے پانی کے اوپر دم کریں گے اب یہ پانی سات روز تک پڑھیں گے اور وہ پانی گھر میں چھڑکنے کے لئے بھی دیں گے اور پینے کے لئے بھی دیں گے اور روزانہ دو رکعت نماز نفل ادا کریں گے جس میں کہ پہلی رکعت میں سورت الفلق اور دوسری رکعت میں سورت الناس ہوگی اور اس نماز نفل کی نیت رکھنی ہے کہ اے باری تعالی بے شک تجھ سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہے یہ جو لوگ میرے پاس آئے ہیں اور تیرے نام کا سنگر آئے ہیں میری عزت رکھ لے اور اس کلام کی برکت سے ان پر سے جو بھی جادو جنات ہیں ان کی نسلوں میں سے سابقہ بھی اور اب والا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم فرما دیں تو یہ دعا کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی جو کہ پڑا ہے اور وہ گھر میں چھڑکنے کے لئے دینا ہے اور پینے کے لئے دینا ہے اور ایسا وہ لوگ تین ہفتہ تک کریں گے یعنی ایک کس روز تک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر وہ جادو اور جنات ختم ہو جائیں گے اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سورہ مزمل کا نقش ان کو حفاظت کے لئے گھر کے جتنے افراد ہیں تو وہ آپ گلے میں ڈالنے کے لئے دے دیں تو بھی آپ ان کی کچھ نہ کچھ روحانی مدد کر سکیں گے اور وہ لوگ جادو اور جنات سے انشاءاللہ تعالی نجات پا جائیں گے اب دوسرا سوال ان کا کہ اگر کوئی علم حافظ ہے اور وہ روحانی قرآنی علم سیکھ چکا ہے اب وہ اپنے گھر کو کیوں نہیں بچا سکتا اپنے گھر سے جادو اور جنات کیوں نہیں ختم کر سکتا اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اثر ہوتا ہے اور ایک متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تیسی چیز تاثر ہوتی ہے اگر کوئی شخص کسی جادو سے خود متاثر ہو تو اس کی روحانی قوتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں جب اس کی روحانی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو اس جادو کو ختم کرنے کے لئے وہ جو کچھ بھی پڑے گا اس کا سوال دیفنیٹلی اسے ملے گا قرآن پاک کی وہ تلاوت کر رہا ہے اس لئے اس کا سواب ملے گا لیکن اس کے اس پڑھنے میں چونکہ وہ خود متاثر ہے تو اسے اثر نہیں ملے گا پڑھتا جائے گا سواب ملتا رہے گا لیکن جس مسئلے کے لئے وہ کر رہا ہے اس کا حل اسے نہیں ملے گا لہٰذا کوئی دوسرا ایسا شخص جس پر کہ جادو نہیں ہے جس پر جنات نہیں ہے جو کہ خود متاثر نہیں ہے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے اور وہ شخص ایکسپرٹ بھی ہے ان چیزوں میں کہ اس کی روٹین ہے کہ کلام الہی کو پڑھنا اور لوگوں کی مدد کرنا اب چونکہ اس کی روحانی قوت اس شخص سے کافی زیادہ ہے اور وہ یہ بے شک حافظ ہے عالم ہے سب کچھ ہے لیکن روحانی لحاظ سے کمزور ہو چکا ہے اس جادو کے اثر سے جادو برحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا اور وہ پورا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طریقے سے ہم اور آپ کوئی چیز نہیں امام مرسیدوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے اورما میں نے دیکھے ان پر بھی جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور میرے اپنے مشاہدے میں کئی ایسے لوگ آئے ہیں جن پر جادو کے اثرات ہوئے ہیں تو ان پر سے جادو کے اثرات اسی طریقے سے ختم کیے گئے جیسا کہ میں نے بتایا ہے لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ صدقہ اور خیرات کا احتمام کریں جب بھی کسی کے لئے آپ کچھ کر رہے ہیں روحانی مدد کر رہے ہیں کسی کی تو آپ نے صدقہ خیرات سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ دوسرے کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں وہ آپ کو بجانے ہر صورت میں اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہو گیا تو پھر آپ کو کون سنبھالے گا لہٰذا سب سے پہلے صدقہ خیرات اس وارے میں میں پہلے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اور صدقہ خیرات کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ میں پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ اس طریقے سے اگر صدقہ خیرات کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان مسائل سے نکل آئے ہیں تو یہ منصور احمد صاحب کے دونوں سوال تھے اور ان کا جواب دے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاجی اسی طرح سے برقرار رکھیں اللہ تعالیٰ ہر مصیبہ سے پریشانی سے بلا سے جادو سے جنات سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اللہ حافظ